نمشکار میں ہوں سرشتی اور آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنی چینل یوکریتی میں آج میں آپ کے لیے ایک ہپس کے لیے ونیا سا سیکنس لے کر آئی ہوں یہ یوگا ابھیاس آپ کے ہپس کے لیے بہت لابدائک ہوگا آج کے ابھیاس کو ہم سکھاسن سے شروع کریں گے آپ اپنے دونوں پیروں کو موڑ کر آرام سے اپنے میٹ پر بیٹھ جائیں بیٹھ بلکل سیدھی اور بلکل نیچرلی سانس لیتے رہے اپنے من کو بلکل شانت رکھنا ہے اور پورا دھیان اپنے سانسوں کی اور کیندرت اور اب دھیرے سے اپنے آنکھوں کو کھولیں ابھیاس کی شروعات ہم سشانک آسنا یا بال آسن سے شروع کریں گے اپنے دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو جوڑتے ہوئے کھٹنوں کو باہر کیور فیلالے اور اب دھیرے دھیرے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے فیلالتے ہوئے اپنے سیر کو زمین پر ٹکا لیں اور اگر انکمفٹیب لگی تو اب اپنے دونوں ہاتھوں کو فولڈ کر کے اپنے سیر کو اپنے ہاتھوں پر بھی ٹکا سکتے ہیں اور ہم کچھ دیر یہاں بالکل آرام سے سانس لیں گے اپنے شریر کو بلکل بھی ٹنس نہ کریں نیچرلی سانس لے دے رہیں اپنے شریر میں ارجہ کو محسوس کرتے ہوئے من کو بلکل شانت رکھیں اور اب دھیرے سے دونوں ہاتھوں کو اندر کی اڑھلاتے ہوئے اپنے شریر کو بھر میں ناس نہ ملے آئیں اپنے دونوں کھٹنوں کو کمر کے برابری پر رکھیں اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی اڑھ رکھتے ہوئے کوہنی کو کھٹنے سے جوڑ لیں اور اپنے ہاتھوں کی انگولیوں کو اچھے سے فھلائے کے رکھیں دھیرے سے اپنے شریر کو اٹھاتے ہوئے پیٹ کو بلکل سیدھا رکھنا ہے آپ کا کمر اور گھٹنا ایک لائن میں اور آپ کی کلائی اور آپ کا کندھا ایک لائن میں شریر کو بلکل بیلنس رکھنا ہے کوڑ کو انگیج رکھنا ہے اپنے کندھے کو بلکل نہ گھنے دیں نہ ہی اپنے کمر کو باڈی بلکل آکٹیو اور آپ بلکل ناچرلی سانس لے دے رہیں اور آپ اپنے درشتے کو زمین پہ بنائے رکھیں گے پیتالیس ڈگری آنگل پہ سامنے کی اور اور اب ہم یہاں ویاغ دے سوانس کا ابھیاس کریں گے سانس لیتے ہوئے کمر کو نیچے کی اور کرتے ہوئے کردن کو اٹھاتے ہوئے سامنے کی اور دیکھیں اور سانس ٹھوڑتے ہوئے پیٹ کو سکھوڑتے ہوئے پیٹ کو اوپر کی اور دھکے لیں مرجری آسنا ہم کچھ دیر اور بیاغ رسوانس کا ابھیاس کریں گے سانس لیتے ہوئے بیتل آسن اور سانس ٹھوڑتے ہوئے مرجری آ سانس لیتے ہوئے بیتل سانس ٹھوڑتے ہوئے مرجری اپنی گتی کے نصار کرتے رہیں اور اب دھیرے سے پھر سے بھرمن آسنا میں آ جائیں اور اب ہم دھیرے سے ادھو مکشوان آسنا میں آ جائیں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو تھوڑا آگے بڑھا لیں پیرو کے انگولیوں کو مورتے ہوئے ہپس کو اوپر کیور لے جائیں کوڑ کو انگیج رکھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر پریس کرتے ہوئے پیٹ بلکل سیدھی دھیان رہے ہمیں یہاں پیٹ کو بلکل سیدھا رکھنا ہے اب چاہے تو اپنے پیرو کو ہلکا سا مور سکتے ہیں گھٹنے کو مور سکتے ہیں اور ایری کو زمین سے اوپر رکھ سکتے ہیں لیکن پیٹ بلکل سیدھی رہے گی اب چاہے تو ایک ایک کر کے اپنے دونوں پیرو کو ہلکا مورتے ہوئے اپنے لور باڈی کو ہلکا موومنٹ بھی دے سکتے ہیں اور اب سانس لیتے ہوئے اپنے دائے پیر کو اوپر اٹھائیں اور سانس ٹھوڑتے ہوئے دائے پیر کو سامنے لے آئیں اپنے دونوں ہاتھوں کے بیش میں اپنے بائیں گھٹنے کو زمین پر ٹکا دیں اور اب ہم انجنے آسانہ میں آئیں گے آپ کا دائے کھٹنا اور ایری بلکل ایک لائن میں رہے گا اور آپ کا بائیں پیر بھی بلکل آکٹیو رہے گا اسے بلکل ڈیڈ نہیں چھوڑنا ہے آپ چاہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکائے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دائے جانگ پر رکھ سکتے ہیں کھٹنے کے پاس سانس لیتے رہنا ہے ہم انجنے آسانہ میں ہیں دھیان رہے ہمیں اپنے شریر کا بھار اپنے دائے پیر پر نہیں گرانا ہے بس دونوں ہاتھوں کو دائے جانگ پر رکھتے ہوئے سپورٹ لینا ہے اور بائیں پیر کو بھی آکٹیو رکھنا ہے اگر آپ کا بائیں پیر آکٹیو نہیں رہے گا تو آپ کو گھٹنے پر درد سا محسوس ہوگا جو ہم نہیں چاہتے ہیں سانس لیتے رہے اور اب ہم لزر پوسٹر میں آئیں گے تو دھیرے سے اپنے دائے پیر کو اور دائیں اور لے جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دائے پیر کے اندر کی اور لے آئیں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹکائے رکھ سکتے ہیں اور اگر یہ بہت چالنجنگ لگے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بلوک پہ بھی رکھ سکتے ہیں جس سے تھوڑا آپ کو ہائٹ ملے گا اور بلکل نیچرلی سانس لیتے رہیں کوڑ کو انگیج رکھنا ہے لور بیک پہ کوئی درد نہیں محسوس ہونا چاہیے اور بس کچھ دیر اور ہم یہاں رہیں گے سانسوں کی اور دھیان کو کینڈرد کریں اور اپنے باڈی کو اوبزرف کریں کہ آپ اس آسن میں کیسا فیل کر رہے ہیں اور اگر آپ خود کو اور چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دونوں باہوں کو زمین پہ لے آئیں آپ چاہیں تو سکرین کیوں دیکھ سکتے ہیں اگر کنفیوشن ہو تو اور اگر باہوں کو زمین پہ لانے میں کٹھنائی ہو رہی ہے تو آپ بلکل پہلے کی طرح بنے رہیں اور بس کچھ دیر اور ہم یہاں رہیں گے خود کو چیلنج کرنا ہے لیکن اتنا نہیں کہ آپ کو کسی طرح کا درد محسوس ہو اور اگر آپ اپنے باہوں کو زمین پہ رکھے تھے تو دھیرے سے شریر کو اٹھاتے ہوئے ہتھیلی پہ لے آئیں اور اب ہم ادھو مکشوان آسنا میں پھر سے جائیں گے تو دھیرے سے اپنے دائے پیر کو پیچھے لے جائیں کچھ دیر ہم یہاں سانس لیں گے اور اب ہم یہ سیم سٹریچ اپنے دوسری اور کریں گے تو سانس لیتے ہوئے اپنے بائی پیر کو اوپر لے جائیں اور سانس ٹھوڑتے ہوئے اپنے بائی پیر کو دونوں ہاتھوں کے بیش میں لے آئیں دائیں گھٹنے کو زمین پہ ٹکا لیں دائیں پیروں کی انگلی کو ریلیس کرتے ہوئے انجنے آسنا پھر سے آپ چاہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ یا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اپنے بائی جانگ پہ ٹکا لیں بائی اگھٹنا اور ایڑی بلکل ایک لائن میں اپنے شریر کا بھار بلکل بیلنس میں رکھنا ہے کسی ایک اور نہیں جھکنا ہے بس کچھ دیر اور رہیں گے دھیان رہے اپنے دونوں ہاتھوں کو بائی جانگ پہ رکھتے ہوئے آپ کو اپنا بیلنس بنانا ہے لیکن اپنے شریر کا بھار اپنے بائی جانگ پہ نہیں ٹکا دینا ہے بائی پیر کو صرف ہم سپورٹ کے لئے یوز کریں گے سانس لیتے رہیں بلکل منشانت رکھتے ہوئے اس پوشچر میں خود کو ابزرف کریں اور اب ہم لیسٹ پوشچر میں آئیں گے اپنے بائی پیل کو تھوڑا اور بائی اوڑ لے جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بائی پیل کے اندر کی اوڑ لے آئیں آپ اپنے دونوں پنجوں کو فیلائے رکھیں گے انگولیاں پوری طرح سے فیلی ہوئی اگر زمین پہ ہاتھ رکھنے پہ کٹھنائی ہو رہی ہو تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلوک پہ رکھ سکتے ہیں یا پھر بکس پہ جو آپ کو کمفٹیبل لگے اور بس کچھ دیر ہم یہاں ساس لیں گے میں بینہ بلوکس کے کمفٹیبل ہوں اس لئے اپنے دونوں ہاتھےلیوں کے زمین پہ ٹکائے رکھی ہوں آپ اگر چاہیں تو بلوکس پہ آ سکتے ہیں ساس لیتے رہیں بوڈی کو observe کرنا ہے کندے پہ کوئی pressure نہیں آنا چاہیے اور اب اگر آپ خود کو اور challenge کرنا چاہتے ہیں تو دھیرے سے اپنے دونوں باہوں کو زمین پہ لے آئیں اب چاہیں تو سکرین کیور دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ کمفٹیبل نہ لگے تو پھر سے آپ اپنے دونوں ہاتھےلیوں پہ آ جائیں دھیان رہے force نہیں کرنا ہے زبردستی ہم کسی آسن میں نہیں جانا چاہتے ہیں اس انجری کی چانس بہت بڑھ جاتی ہے تو بالکل naturally جہاں آپ کو صحیح لگے وہاں پہ بنے رہیں اور ساس لیتے رہیں اور اگر آپ اپنے باہوں میں تھے تو پھر سے اپنے ہاتھوں پہ آ جائیں اور اپنے باہ پیر کو پیچھے لے جاتے وہ ادھو مکشون آسنہ میں آ جائیں دھیان رہے ادھو مکشون آسنہ میں پیٹ بلکل سی تھی چاہیں تو آپ اپنے گھٹنوں کو مور سکتے ہیں اور اب ہم ویر بھدر آسنہ بی کا ابھیاس کریں گے سانس لیتے ہوئے دایا پیر اوپر اور سانس چھوڑتے ہوئے دایا پیر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیش میں لے آئیں دھیر اس اپنے شریر کو اٹھاتے ہوئے اب ہم ویر بھدر آسنہ اے میں آئیں گے ویر بھدر آسنہ اے میں آپ کا دایا گھٹنا مورے رہے گا گھٹنا اور ایڑی ایک لائن میں اور بایا پیر بلکل سیدھا پیر تالیس دگری آئنگل پہ رہے گا اور آپ کا ہپ سامنے کیوں رہے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ اپنے کمر پہ ٹکا سکتے ہیں سانس لیتے رہیں اور اگر خود کو اور چیلنج کرنا چاہتے ہو تو دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ہتھیلی کو جوڑ لیں اور سامنے کیوں رہے دیکھتے رہے دایا پیرا بھی بھی مڑے رہے گا باڈی بلکل پہلے کی طرح انگیشت بلکل نیچولی سانس لیتے رہے اور اگر خود کو اور چیلنج کرنا چاہتے ہو تو اپنے درشتی اوپر کی اور لے جائے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کی اور اور بس کچھ دیر اور ہم یہاں پہ بنے رہیں گے دھیان رہے آپ کوئی بھی ویرییشن لے سکتے ہیں سبردستی درشتی اوپر نہ کرے اگر انکفیٹیبل لگے تو بیلنس بنائے رکھنا بہت ضروری ہے اپنے بھار کو اپنے دونوں پیروں پہ ایک برابر بنائے رکھنا ہے بیلنس بنائے رکھنا ہے اور اب ہم دھیرے سے ویر بھدر آسانہ بی میں جائیں گے ویر بھدر آسانہ بی میں جانے کے لیے اپنے دونوں باہوں کو کھولتے ہوئے دونوں باہوں کو اپنے کندے کے برابری پہ لے آئیں بلکل لمبا آپ کا ہاتھ فیالے رہے گا انگولیاں پوری طرح سے کھولی ہوئی اور اگر آپ کو کمفیٹیبل لگے تو اپنے درشتی کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی بیچلی انگلی پہ بنائے رکھیں دائیں پیر ابھی بھی مڑا ہوا بوڈی انگیجڈ بلکل نیچرلی ساس لیتے رہیں بوڈی کو اپزرف کرنا ہے اور اب دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے لے آئیں اور دائیں پیر کو پیچھے لے جاتے ہوئے ادھو مکھشوان آسانہ میں آ جائیں اور اب ہم یہاں ایک ونیا سالیں گے آپ چاہے تو مجھے جوائن کر سکتے ہیں ساس لیتے ہوئے پلانک ساس چھوڑتے ہوئے چتورنگا ساس لیتے ہوئے اردھو مکھا ساس چھوڑتے ہوئے ادھو مکھا پیٹ بلکل سیدھی نیچرلی ساس لیتے رہنا ہے اور اب ہم اس سیپ سیکوینس کا ابھیاس اپنے دوسری اور کریں گے ساس لیتے ہوئے بایا پیر اوپر ساس چھوڑتے ہوئے بایا پیر سامنے آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اور اب دھیرے سے اپنے شریر کو اٹھانا ہے اور ویر بہدر آسنا اے میں آ جائیں آپ کا بایا گھٹنا مڑا ہوا بایا گھٹنا اور ایڑی ایک لائن میں دایا پیر بلکل سیدھا پہ تالیس ڈگری آئنگل پہ ہپس آپ کے بایا پیر کی اور اور دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کمہ پیٹکا لیں دھیان رہے آپ کا ہپس آپ کے بایا پیر کی اور رہے گا اسے دائیں اور نہ کھولنے دیں بیلنس بنائے رکھیں خود کو بلکل کمفرٹیبل کر لیں اور پھر دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے جوڑ لیں ویر بہدر آسنا اے سامنے کی اور دیکھتے رہنا ہے سانس لیتے رہنا ہے خود کو ابھی بھی اور چیلنج کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے درشتی کو اٹھاتے ہوئے اوپر کی اور دیکھ سکتے ہیں اپنے دونوں انگوٹھوں کی اور بلکل نیچرلی سانس لیتے رہیں پھر سے یاد دلانا چاہوں گے آپ جس ورشن کو چاہیں اپنا سکتے ہیں زبردستی درشتی کو اپر نہیں لی جانا ہے اگر آپ کا بیلنس بگڑنا شروع ہو جائے یا پھر آپ کو انکمفٹیبل لگے تو جہاں پہ بھی ہیں بلکل نیچرلی سانس لیتے رہیں اور اب ہم دیرے سے ویر بھدر آسنا بی میں جائیں گے ویر بھدر آسنا بی میں آنے کے لیے اپنے دونوں باہوں کو کھولتے بھی اپنے کندے کے برابری پہ لے آئیں دونوں ہاتھ میٹ کے لمبائی میں دونوں ہاتھوں کے انگولیوں کو بلکل اچھے سے فیلائے رکھیں اور اپنے درشتی کو اپنے بائے ہاتھ کی بیشلی انگلی پہ بنائے رکھیں سانس لیتے رہنا ہے آپ کی شریر کا بھار آپ کے دونوں پیروں پہ بلکل ایک سمان سانس لیتے رہیں بائیں گھٹنا ابھی بھی مڑا ہوا دائیں ابھی بھی بلکل سیدھا 45 دگری آنگل پہ یہ دونوں آسن بہت ہی بہترین ہوتا ہے آپ کی حفظ کے لیے تو بس کچھ دیر اور ہم اس آسن میں بنے رہیں گے سانس لیتے رہیں اور اب بلکل ارام سے دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ لے آئیں اور بائیں پیل کو پیچھے کی اوڑ لے جاتے وے ادھو مکہ شواناسنا آپ چاہیں تو ادھو مکہ شواناسنا میں بنے رہیں یا پھر ایک ونیا سا ساتھ میں سانس لیتے ہوئے پلانگ سانس چھوڑتے ہوئے چطورنگا سانس لیتے ہوئے اردھو مکہ اور سانس چھوڑتے ہوئے ادھو مکہ نیچرلی سانس لیتے رہیں پیٹ بلکل سیدھی کوڑ کو انگیش رکھنا ہے پیٹ کو بلکل گرنے نہ دیں اور سانسوں میں ایک ٹھہراو اور اب دھیرے سے اپنے دونوں پیروں کو پھر سے زمین پہ لے آئیں دونوں گھٹنے کو زمین پہ لاتے ہوئے جتنا ہو سکے باہر کی اور فیلالیں دونوں پیروں کی انگوٹھوں کو جوڑتے ہوئے پھر سے بال آسنا یا سشانک آسنا دونوں ہاتھوں کو سامنے کی اور فیلالیں observe کریں کہ اس طرح سے آپ بال آسنا میں اب زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوں گے جب آپ کا باڈی پوری طرح سے کھل چکا ہے وارمہ پچھے سے ہو چکا ہے سانس لیتے رہیں اور اب دھیرے سے اپنے شرکو اٹھاتے ہوئے شرک سے بھر میں آسنا ملے آئیں گھٹنا اور ہپسی ایک لائن میں کندھا اور کھلائی ایک لائن میں پیٹ بلکل سیدھی کندھے پہ کوئی پریشن نہ آنے دیں اور بلکل پیٹ کو سیدھا رکھنا ہے کھوڑ کو انگیج رکھتے ہوئے اور اب ہم کچھ ہپ سرکلز کا ابھیاس کریں گے دھیرے سے اپنے دائیں گھٹنے کو زمین سے ہلکا سا اوپر اٹھا لیں شریر کو بائیں اور بلکل بھی نہ جھکنے دیں دھیرے سے پھر دائیں گھٹنے کو دائیں کوہنی کی اور لے جائیں اور پھر گھوماتے ہوئے باہر کی اور لائیں اور پھر سے اسے نیچے لے آئیں اب چاہے تو سکرین کی اور دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی کنفیوشن ہو تو تو ہمیں اپنے گھٹنے سے ایک سرکل بنانا ہے گھٹنا سامنے پھر باہر اور پھر سے نیچے کی اور اور اب دھیرے سے اپنے گھٹنے کو ریلاس کر کے پھر سے بھرمن آسرہ میں آ جائیں اور اب یہ سیم ہپ سرکل ہم دوسری اور کریں گے تو پھر سے اپنے بائیں گھٹنے کو ہلکا زمین سے اٹھائیں پھر کوہنی کی اور لاتے ہوئے باہر کی اور لے جائیں اور پھر سے نیچے لے آئیں اس طرح سے نیچ سرکل ہمیں بناتے رہنا ہے اپنے گھٹنے کے انصار کریں بس دھیان رہے کہ اپنا بھار پوری طرح دائیں اور نہ گرا دیں کوہنی کو موڑنا نہیں ہے دونوں ہاتھ بلکل سیدھا اور سرکل بناتے رہیں بس ایک بار اور ہم یہ سرکل بنائیں گے اپنے گدی سے ابھیاس کریں اور پھر دھیرے سے اپنے بائیں گھٹنے کو بھی زمین پہ لے آئیں اور پھر بھرمن آسنا سے باہر آتے ہوئے ارام سے اپنے میٹ پہ بیٹھ جائیں سکھ حسن اور خود کو بٹر فلائی پوسٹر کے لیے تیار کریں دھیرے سے اپنے دونوں تلوے کو چوڑ لیں گھٹنا باہر کیوں گرے رہے گا دھیان رہے زبردستی ہمیں گھٹنے کو بہت نیچے لانے کی کوشش نہیں کرنی ہے پیٹ بلکل سیدھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے تلووں کو آپ پکڑ سکتے ہیں سامنے کیوں دیکھتے ہوئے پیٹ سیدھا رکھتے ہوئے بلکل نیچرل ہی سانس لیتے رہے بدھکونا سنا اور اگر آپ کتھ کو اور چیلنج کرنا چاہتے ہوں تو آپ دھیرے دھیرے کمر سے آگے کیور جھکنا شروع کر سکتے ہیں دھیان رہے اگر آپ کو کمر میں کسی طرح کا تکلیف محسوس ہو یا پھر درد ہو تو بلکل پہلے کی طرح بنے رہے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں اور بلکل نیچرل ہی سانس لیتے رہنا ہے سانسوں کو بلکل بھی نہ روکیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی اپنے سر کو زمین پر لانا ہے جتنا ہو سکے سامنے کیور جھکنا ہے لیکن اپنے شریر کو سمجھتے ہوئے بس کچھ سیکنڈز اور اور اب سانس لیتے ہوئے دھیرے سے اپنے شریر کو اٹھا لیں اور اب ہم اپنے پیٹ کیے بل اپنے مات پر لیٹ جائیں گے دونوں کٹنوں کو موڑ کے رکھنا ہے اور آپ کا دونوں تلوہ زمین پر ٹکا ہوا اب ہم ارد بالک ریڈ آسنہ کا ابھیاس کریں گے تو اپنے دائیں گھٹنے کو موڑتے ہوئے دائیں گھٹنے کو چھاتی کیور لے آئے دائیں ہاتھ سے آپ اپنے دائیں تلوے کو پکڑ لیں گے آپ کا دائیں ہاتھ دائیں پیل کے اندر کیور رہے گا اور اب دھیرے دھیرے اپنے دائیں ہپس کو کھولنا شروع کریں گے ارد بالک ریڈ آسنہ آپ چاہے تو سکرین کی اور دیکھ سکتے ہیں اگر کنفیوزن ہو تو آپ کا بایا گھٹنا ابھی میں موڑا ہوا اور اگر آپ کو کمفرٹیبل لگے خود کو اور چیلنج کرنا چاہتے ہو تو دھیرے دھیرے اپنے بایا پیل کو بلکش سیدھا کر لیں سامنے کیور فیل آ لیں ارد بالک ریڈ آسنہ سانس لیتے رہیں کور یہاں پہ بھی انگیج رہے گا سانس لیتے رہنا ہے کمفرٹیبلی جتنا ہو سکے اپنے دائیں گھٹنے کو زمین کی اور لاتے جانا ہے لیکن فورسولی ایسا بلکل بھی نہ کریں صرف اگر خود کو کمفرٹیبلی چیلنج کر پا رہے ہو تب ہی گھٹنے کو تھیرے دھیرے نیچے لانے کی کوشش کریں بس کچھ دیر اور ہم یہاں رہیں گے سانس لیتے رہیں گے بس کچھ سانس اور اور اب دھیرے سے اپنے دائیں پیر کو ریلیس کر لیں نائیں گھٹنے کو مڑا رکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے دائیں پیر کو پکڑ لیں اور پون مقتاسن میں آ جائیں بلکل نیچرلی سانس لیتے رہیں کچھ دیر یہاں نیچرلی سانس لیتے رہیں گے اور اب دھیرے سے اپنے دائیں پیر کو ریلیس کر دیں اور پھر سے دونوں پیروں کو زمین پہ لے آئیں اور اب بلکل نیچرلی سانس لیتے رہیں گے اس بر دھیرے سے اپنے بائے گھٹنے کو اپنے چھاتی کی اور لائیں بائے ہاتھ سے اپنے بائے تلوے کو پکڑنا ہے دھیان رہے بائے ہاتھ آپ کے بائے پیر کے اندر کی اور رہے گا اور دھیرے سے اپنے ہپس کو اوپن کرتے ہوئے پیر کو کھولتے ہوئے تلوے کو اوپر کی اور رکھیں چھت کی اور اور گھٹنا بلکل زمین کی اور سانس لیتے رہیں اگر خود کو اور چیلنج کرنا چاہتے ہوں تو دھیرے دھیرے اپنے دائیں پیر کو بلکل سیدھا سامنے کی اور فیلا لیں دھیان رہے پھر سے یادے لانا چاہوں گے کہ زبردستی کچھ نہیں کرنا ہے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو دائیں پیر مورنا ہے تو آپ بلکل آرام سو سے مور سکتے ہیں اور بس کچھ دیر ہم یہاں پہ بنے رہیں گے ہر بار سانس لیتے ہوئے پیٹ کو بلکل سیدھا رکھیں سانس ٹھوٹتے ہوئے دھیرے سے بائیں کھٹنے کو اور زمین کی اور لانے کی کوشش کریں سانس لیتے رہیں سانسوں پہ بلکل اچھا نیچرل کنٹرول اور اب دیرے سے اپنے بائی پیر کو بھی ریلیس کر لیں اور بائی گھٹنے کو اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے چھاتی کی اور لے آئیں پوان مکتاسن نیچرل سانس لیتے ہوئے سٹرچ کو فیل کرنا ہے اور دھیرے سے اپنے بائی پیر کو بھی ریلیس کر لیں اور اب ہم پورن بالک ریڈاسنہ کا ابھیاس کریں گے دھیرے سے اپنے دونوں پیروں کو موڑ لیں دائی ہاتھ سے دائی تلوے کو پکڑ لیں اور بائی سے بائی تلوے کو اور دھیرے سے اپنے دونوں پیروں کو کھولتے ہوئے پورن بالک ریڈاسنہ میں آ جائیں بلکل ارد بالک ریڈاسنہ کی طرح ہے لیکن اب ہم اپنے دونوں پیروں کو باہر کے اور فیلا رہے ہیں تلوہ اوپر کی اور کھٹنا نیچے کی اور کوڑ کو انگیج رکھنا ہے سانس لیتے رہنا ہے سر کو زمین سے بنائے رکھنا ہے اوپر اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں نیچرلی سانس لیتے رہیں اور اب دھیرے سے اپنے دونوں پیروں کو ریلیس کر لیں دونوں تلوہ زمین پہ بنے رہے گا کھٹنا مڑا ہوا اور اب ہم اپنے فائنل پوشن میں جائیں گے پیجن پوشن تو دائے پیر کو اٹھاتے ہوئے اپنے دائے ایڑی کو اپنے بائے جانگ پر ٹکا لیں بائے گھٹنے کے بلکل نیچے آپ کا دائے ہے بلکل کھلا ہوا دائے گھٹنا باہر کی اور آسن میں بنے رہیں اور اگر آپ خود کو اور چیلنج کرنا چاہتے ہو تو دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بائے پیر کو پکڑ لیں اور اپنے بائے پیر کو جتنا ہو سکے اپنے چھاتی کے اوڑانے کی کوشش کریں دائے گھٹنا باہر کی اور بائے گھٹنا چھاتی کی اور آپ کو ایک بہت اچھا سٹچ آپ کے دائے کولے پہ فیل ہوگا ہپس پہ فیل ہوگا سانس لیتے رہیں شریر کو ٹینسٹ بلکل بھی نہ ہونے دیں اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے بائے پیر کو پکڑتے ہوئے بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوں تو بائے پیر کو زمین پہ رکھ لیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دائے گھٹنے کو باہر کی اور رکھنے کی کوشش کریں اور اب دھیرے سے اپنے پیروں کو ریلیس کر لیں اور اب ہم یہ سیم سٹریچ اپنے دوسری اور لیں گے تو دھیرے سے بائے پیر کو اٹھاتے ہوئے بائے ایڈی کو دائیں جانگ پہ ٹکا لیں دائیں گھٹنے کی تھوڑا سا نیچے بائے پیر کو جتنا ہو سکے باہر کی اور کھول کے رکھنا ہے کچھ دیر اپنے باڈی کو یہاں observe کریں اور اگر خود کو اور چیلنج کرنا چاہتے ہو تو دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دائیں پیر کو پکڑتے ہوئے دائیں جانگ کو اپنے چھاتی کی اور لانے کی کوشش کریں دائیں گھٹنا چھاتی کی اور آئے گا اور بائیں گھٹنا باہر کی اور بنے رہے گا اس بار آپ کو stretch آپ کے بائے hip کی اور فیل ہوگا دھیان رہے بائیں گھٹنے بھی کوئی pressure نہیں بننا چاہیے سانس لیتے رہیں اور اگر بائے پیر کو پکڑنے میں uncomfortable فیل ہو تو آپ اسے release بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے اور اب دھیرے سے اپنے دونوں پیروں کو release کر لیں اور اب ہم اپنے final posture میں آئیں گے شواسنا بلکل عرام سے اپنے دونوں پیروں کو سامنے کی اور فیل آ لیں دونوں ہاتھوں کو release کرتے ہوئے اپنے شریر کی بگل میں رہنے دیں ہتھیلیاں اوپر کی اور آنکھوں کو بند کرتے ہوئے چہرے کو بلکل ریلاکس ہو جانے دیں اپنے فیس کے ہر ایک muscles کو ریلاکس کر لیں آنکھوں کو ریلاکس کر لیں پورا دھیان آپ کے سانسوں کی اور کے اندرت اور بس ہم کچھ دیر شواسن میں بنے رہیں گے شواسن کو بلکل بھی skip نہ کریں من کو بلکل شاند کر لیں ابھیاس کو analyze کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس دھیان اپنے سانسوں کی اور کے اندرت کرنے کی کوشش کریں اور بس کچھ دیر ہم یہاں بنے رہیں گے بس کچھ دیر ہمیں بس کچھ دیر ہمیں بس کچھ دیر ہمیں بس کچھ دیر ہمیں اور اب خود کو شواسن سے باہر لانے کیلئے تیار کریں دھیرے سے اپنے دونوں پیروں کو جوڑ لیں اور ہاتھوں کو سر کی اوپر لے جاتے ہوئے ایک لمبی stretch ہم اپنے شریر کو دیں گے پیروں کی انگولیوں سے ہاتھوں کی انگولیوں تک اور دھیرے سے پھر گھٹنے کو موڑتے ہوئے کسی ایک اور موڑ جائیں ہم کچھ دیر یہاں اپنے سانسوں کو observe کریں گے باڈی کو بالکل شانت ہونے دیں اور اب دھیرے سے اپنے شریر کو اٹھاتے ہوئے سکھاسن میں آ جائیں آنکھیں ابھی بھی بند دونوں ہاتھوں کو نمسکار مودرہ میں اپنے چھاتی کے پاس لے آئیں من بلکل شانت اور اب دھیرے سے دونوں ہاتھے لیوں کو ایک دوسرے میں ملنا شروع کریں اور اب دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لے آئیں چہرے پہ گرمہ ہٹ کو محسوس کریں ہلکی ہاتھوں سے ہم اپنے چہرے کو ایک مساج دیں گے اور پھر دھیرے سے دونوں ہاتھوں کو ریلیس کرتے ہوئے آنکھوں کو کھولتے ہوئے اپنے ہتھیلی کی اور دیکھیں دھنیواد میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست سمبھندیوں میں بھی ضرور شیئر کریں میں امید کرتی ہوں ہم اگلی سیشن میں پھر سے ملیں گے تب تک یہ لی آپ اپنا دھیان رکھیں اور سوست رہیں دھنیواد موسیقی موسیقی